محمد اشرف الارب والعجمین محمد خیر من يمشی على قدمین ایک پر ایک آدھا سبق پڑھا اور اس کو سمجھا اب اسی کے آگے کی کڑی آج پھر سے شروع کی جا رہی ہے اس میں پہلے عبارت سننے قال آدھا تلمیذ وماذا تعمل بقیت النحل في الخلية قال المعلم بقیت النحل تعرف بالشقدالة ولكل مجموعة منها عمل معین مجموعة تجمع الماء ومجموعة تبنی المساكن وبعدها تقوم بثربية الصغار ومجموعة تخدم المرضى ومجموعة اخرى تقوم بحراسة الخلية قال تلمیذ ان نحل حشرة ليس لها اقل تفکر به فکیب تقوم بتنزیم عملیها على هذه الصورة الجییدہ قال المعلم اللہ خلقها وعلمها العمل بهذا الندام وعلينا ان نستفيد ونتعلم منها الندام وتنسیق العمل والتعاون كما قال اللہ تبارک و تعالا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اوحا ربك الى النحل ان اتخذ من الجبال بیوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثمکولی من کل الثمرات فصل کی سبول رب کی ذلالا ذلالا یاخرج من بطونی ها شراب مختلقن علمانو فیہ شفاون للناس ان فی ذا لکل آیت اللقومی يتفکرون اب اس کے الفاظ و معانی پر غور کرلیں آحاد کا معانی ایک ہوتا ہے تلامیذ تلمیذ ان کی جمع ہے وماذا یہ استفامیہ لفظ ہے تعملو عمل یعملو عمیل یعملو کام کرنا بقیہ باقی کے نحل مکھی کو کہتے ہیں فی الخلیہ چتے کو کہتے ہیں عرف یعرفو جانا و پیسانا جانا شگالہ شگالتن کارخن کو کہتے ہیں مجموع جماعت اور گروہ کو کہتے ہیں عمل متعین یعنی مقرر کام کو کہتے ہیں تجمعو یہ فیل مزارے ہے جماع یا جماع سے بنا ہے بنا یبنی تبنی یہ چونکہ معانی سے اس لئے یہاں تبنی استعمال ہوئے فیل مزارے مسکن کی جماع مساکن ہے مساکن جماع ہے اس کا واحد مسکن ہے کام یقوم کسی کام پر کام کو کرنے کو کہتے ہیں تربیت پروریش اور کیوں کہتے ہیں پروریش کرنے کو سغار سغیر ان کی جماع ہے اس کا واحد سغیر ہے چھوٹے لوگوں کی تربیت چھوٹے بچوں کی تربیت کے تعلق سے اور تخدم خدم 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 خدمت کرنے کے معنی مردہ یہ جماع ہے اس کا واحد یہ تو مرید ہے مجموعہ تون اخرہ اخرہ دوسرا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ثانی کے معنی میں حراستن نیجبانی اور دیکھ ریک اور حفاظت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے حشرتن اس کا اس کی جماع جاتا حشرات ہے زمین میں جو کیلے مکوڑے پائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں فکر یفکر تفقیر فکر اور سمجھ اور سوچ کے معنی میں ادارہ استعمال ہوا ہے تنظیم کسی کام کو اچھے طریقے سے عمل ملانے کو اور اچھے طریقے سے کرنے کو کہتے ہیں نظم ہوتے پیدا کرنا الہمہ کے معنی ہوتے ہیں دل میں بات ڈالنا الہام جس کو کہتے ہیں استفاد استفید اسے بنا ہے نستفید پائدہ اٹھانا تعلم سیکھنے کے معنی میں تنسیق نظام یہ سب منصوبہ بندی سے کام کرنے کو اور نظم زفت ساتھ میں کوئی عمل کرنے کو جی ہے تو تنسیق کہا جاتا ہے اوحا یہ وہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مگر یہاں وہی لوگوی معنی میں استعمال ہوا ہے بات ڈالنے کے معنی اور دو طرح کی وحی ہوتی ہے جو نبیوں کی طرف وحی کی جاتی ہے وہ پریشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نبیوں کے پاس بھیجتا ہے اور اپنی مخلوق میں دوسری طرف دوسرے لوگوں کی طرف بھی اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کا لفظ استعمال کریا وہ ہاں تو وہ اس کے معنی جو تو وحی کے نہیں ہوتے ہیں قرآن کے نہیں ہوتے ہیں بلکہ دل میں بات ڈالنے کے ہوتے ہیں اتخذی یہاں فعل امر مونس کے لئے استعمال ہوا ہے جبال یہاں جمع ہے اس کا واحد ہے جبلن بیوتن بھی یہاں جمع ہے اس کا واحد بیتن ہے عرش یارش ارشن یہاں بھی اس کے معنی تعمیر کرنے کی کلی یہ فعل مدارے فعل امر ہے اور مونس کے لئے استعمال ہوا ہے سمرات سمرتن کی جمع سمرات ہے تسلقی یہ بھی فعل امر استعمال ہوا ہے سلق یسلق سلق چلنے کے معنی ذلول ذلول سبل یہ جمع ہے اس کا واحد جو تو سبیل انہیں ذلول نرم اور آسان کے معنی خراج یخرج معنی نکلنا بطون بطن کی جمع شراب مختلف الوانو مختلف قسم کی شراب اور رنگت کے اعتبار سلق ہوتی ہے یہ معنی اس کے فیہی شفاؤ للناس شفاؤ معنی اس میں لوگوں کے لئے بیماری سے صحت من ہونے کے لئے فرمایا ہے شفاؤ ہیں قوم کے معنی تم معلوم ہی ہیں آپ سب لوگ فکر یا تفکر تفکر یا تفکر یا تفکر گور فکر کرنا اب ترجمہ کی طرف آ جائیں ترجمہ اس طرح ہے قال آدو تلامیز تلوہ میں سے ایک طالب علم ہم نے سوال سوال شہد کے شتے میں اور دوسری شہد کی مکھی باقی جو مکھی ہوتی ہیں وہ کیا کام کرتی ہیں تو استاذ نے اس کو پوری تفصیل سے سمجھایا وہ تقریباً شہد کی مکھی باقی شہد کی مکھی جو کارکنان کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں ان کو کارکن کہا جاتا ہے اس میں ایک گروہ ہر گروہ کے لئے کام متعین ہوتا ہے ایک جماعت ان میں کی جیت و پانی کا نظم نقص بند بس کرتی ہے اور ایک جماعت چھتے کو تعمیر کرنے میں کام کرتی ہے اور اس میں کارکن اور گروہ چھوٹے چھوٹی مکھیوں کی تربیت پر معمور ہوتی ہیں اور ایک جماعت جو مکھی شہد کی مکھی بیمار ہو جاتی ہیں ان کی خدمت پر معمور ہوتی ہیں ان کی خدمت میں لگی رہتی ہیں اور ایک دوسری جماعت جو ایک دوسرے طالب علم نے پوچھا یہ سید کی مکھی تو حشرات العرض کی طرح ہوتی ہے اس میں تو کوئی عقل نہیں ہوتی جس سے اس میں اتنے گھور فکرے کریں جس کے ذریعے فکی فتقم بتنظیم عمل حالا حدی سورة الجیدہ تو جب اس کے اندر عقل و شعور اور سمجھ نہیں تو یہ کیسے اتنے اچھے طریقے سے اپنے کام کو انجام دیتی ہیں اور اتنے خصوص اسلوبی سے اپنے تمام کاموں کو نظم زفت کے ساتھ بروع کار لاتی ہیں یہ کیسے قال المعلم اس کے جواب میں استاذ نے کہا کہ اللہ نے ہی ان مکھیوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس نظم نسق اور اس اچھے انداز سے کام کو اللہ نے اس اندر الہام کے ذریعے سے ان کو شکھایا اور ہم پر بھی یہ بات لازم ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں طریقے کار کو اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں تعاون کر کے جسیبلین کے ذریعے سے اس طرح سے ایک کام کو بجا لانا یہ ہم کو اس سے سیکھنے کو سبق ملتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور حکم دیا تیرے رب نے سہد کی مکھی کے پہاڑوں میں گھر بنائے اور درختوں میں اور جہاں ٹکٹیاں بانتے ہیں وہاں پر گھر بنائے سم مکولی من کلی ثمرات فصل کی سب رب کی ذل یخرج من بتونی شراب مختلف عنوان فی شفاء للناس ان فضا لکل آیت اللقم ید فکرون پھر کھا پھر کھا اس طرح کہ میں وہ سے پھر چل راستوں میں اپنے رب کے ساپ سترے اور سیدھے راستے پر نکلتی ہیں ان کے پیٹ سے پینے کی چیز جس کے مختلف رنگ ہیں ان میں مرس کے اچھے ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کے لئے نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے دھیان کرتے ہیں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ کے رب نے شاہد کے مکھی کے جی میں یہ چھتہ بنا لے اور درختوں میں بھی اور جو لوگ امارتیں بناتے ہیں ان میں بھی چھتہ لگ چنانچہ ان سب موقعوں پر چھتہ لگاتی ہے پھر ہر قسم کے مختلف پھلوں سے جو کچھ مرغوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں چوستی پھر چوز کر چھتے کی طرف واپس آنے کے لئے اپنے چھتوں کو لوٹ آتی پھر جب چوز کر اپنے چھتے کی طرف لوٹ تی ہے تو اس کے پیڑ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے یعنی شاید جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں اس میں لوگوں کی بہت سی بیماریوں کے لئے شفا ہے اس میں بھی ان لوگوں کے لئے توحید کی اور منعین ہونے کی بڑی دلیل ہے جو سوچتے ہیں جو لوگ گور و فکر کرتے ہیں ان کے لئے اس میں بڑی دلیل ہیں اوہا یہاں اپنے اسطلائے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ لوگوی معنی میں وہ یہ کہ متقلم مخاطب کو کوئی خاص بات مخفی طور پر اس طرح سمجھا دے کہ دوسرا سکھ سے اس بات کو نہ سمجھے جانور ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب میں بھی امتیازی شان کا خطاب فرمایا ہے باقی ہوانات کے بارے میں تو قانونی اور کلی طریقے پر فرمایا ہے ان میں سے شہد کی مکھی کو جو الہام فرمایا جو وحی فرمایا اس میں تین طرح کی وحی تھی پہلی بات اور پہلی ہدایت یہ تھی جس میں گھر بنانے کا ذکر ہے یہاں یہ بات قابل گور ہے کہ ہر جانور اپنے رہنے سہنے کیلئے گھر تو بناتا ہے پھر اس اعتمام سے گھروں کی تعمیر کا حکم مکھیوں کو دینے میں کیا خصوصیت ہے پھر یہاں لفظ بھی بیوتن کا استعمال فرمایا جو عموماً انسانی ریایز گھاؤں کیلئے بولا جاتا ہے اس طرح اس طرح اس طرف کر دیا کہ مکھیوں کو چونکہ شہد تیار کرنا ہے اس کے لئے پہلے سے ایک محفوظ گھر بنا لے دوسرہ اس طرح اشارہ کر دیا کہ جو گھر یہ بنائیں گی وہ عام جانوروں کے گھروں کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ ان کی ساغ بناوٹ غیر معمولی قسم کی ہوگی چنانچہ ان کے گھر عام جانوروں کے گھروں سے ممتاز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل بھی حیران اور سجدر رہ جاتی ہے ان کے گھر مسددس سکل کے ہوتے ہیں سہ رخی سہ پہل سش پہل کے ہوتے ہیں پرکار اور مستر سے بھی اگر ان کی پہمائش کی جائے تو بال برابر بھی فرق نہیں رہتا مسددس شکل کے علاوہ وہ دوسری کسی شکل مثلا مربع اور مخمص چوکور اور پہل کی طرح وغیرہ اس کو نہیں اختیار کرتی کہ ان کے بعض کونے بیکار رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخیوں کو محض گھر بنانے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس کا محل نے بھوکو بھی بتلا دیا کہ وہ کسی بلندی پر ہونا چاہیی کیونکہ ایسے مقامات پر شاید کو تازہ اور صاف چھنی ہوئی ہوا پہنچتی رہتی ہے اور وہ گندی ہوا سے پاک رہتا ہے بچا رہتا توڑ فول سے بھی محفوظ رہتا چنانچہ فرمایا کہ یعنی ان گھروں کی تعمیر مکھی جو اپنے ان گھروں کی تعمیر کرتی ہیں پہاڑوں پر درخت پر اور بلند امارت پر ہوئی چاہییے تاکہ شاید بلکل محفوظ طریقے سے تیار ہو سکے یہ دوسری ہدایت مکھی کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے فرمایا جس میں مکھی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی رغبت اور پسند کے مطابق پھل پھول سے رسیو سے یا من کل سمرات فرمایا یعنی بظاہر یا لب سے دنیا بھر کے پھل پھول مراد نہیں ہے بلکہ جن تک آسانی سے ان کی رسائی ہو سکے دلت حاصل ہو سکے یہ مکھی کو تیسری ہدایت اللہ تعالیٰ کیے ہوئے راستوں پر چل پل جب یہ گھر سے دور دراز مقامات پر پھل پھول کا رس چوسنے کیلئے کہیں جاتی ہے تو بظاہر اس کا اپنے گھر میں واپس آنا مشکل ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے راہوں کو آسان بنا دیا چنانچہ میلوں دور جاتی ہے اور بغیر بھولے بھٹکے اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے فضا میں اس کے لئے راستے بنا دیئے ہیں کیونکہ زمین کے پیجدار اور راستوں میں بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فضا کو اس حقیر و ناتوام مکھی کے لئے مسخر کر دیا تاکہ وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے گھر آسانی سے آ جا سکے اس کے بعد وہی کہ اس حکم کا جو حقیقی مفہوم اور سمرہ فائدہ ہے اس کو بیان فرمایا کہ کہ اس کے پیڑ میں سے مختلف رنگ کا مشروب نکلتا ہے جس میں تمہارے لئے شفا ہے رنگ کا اختلاف گزہ اور موسم کے اختلاف کی بینہ پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کسی خاص علاقے میں کسی خاص پھل پھول کی کسرت ہوتا ہے اس علاقے کی شہد میں اس کا اثر اور ضائع ضرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعض اہلِ دل بندے بھی وہ بھی ہیں جن کو شہد کے کسی بھی مرض کے لئے شفا ہونے میں کوئی شبہ اور شک نہیں ان کو اپنے رب کے قول اور پر ظاہری ہی پر اس قدر مستحقم یقین اور ایمان ہے اور مضبوط اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ وہ پھولے اور آگ کا علاج بھی شہد سے کرتے ہیں اور جسم کے دوسرے بیماریوں کا بھی علاج کرتے ہیں حضرت امن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق روایات میں ہے کہ ان کے بدن پر اگر پھولا بھی نکل آتا تو اس پر وہ شہد کا لیپ کر کے علاج کرتے ہیں بعد ان سے اس وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب میں اس کے متعلق نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے مسکرہ بالا مثال بیان فرمانے کے بعد انسان کو پھر غور فکر کی دعوت دی ہے کہ قدرت کی ان مثالوں میں غور فکر کر کہ تو دیکھ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو پانی برسا کر زندہ کر دیتا ہے وہ غلاست اور نجاست کے ضرمیان سے تمہارے لئے صاف و شفاف خوشگوار دودھ کی نالیا بہاتا ہے وہ انگور اور خجور کے درختوں پر شیرین میٹھے پھل پیدا کرتا ہے جن سے تمام لذیذ شربتیں اور مزیدار مربع بناتے ہو وہ ایک چھوٹے سے زہریلے جاندار یعنی شہید کی مکھی کے ذریعے سے تمہارے لئے لذت اور طعام اور غزہ و شفا کا بہترین سامان مہیا کرتا ہے کیا اب بھی تم دیوی دیوتاؤ کو پکار ہوگے کیا آپ بھی تمہاری عبادت وہ وفا اپنے خالق و مالک کے بجائے پتھر لکڑی کی بے جان مورچیوں کے لئے ہوگی خوب سمجھ لوگے کیا یہ بھی تمہاری عقل میں آسکتا ہے کہ سب کچھ اندھے بہرے اور بے شعور ماددے کی کرشمہ شازی ہوں سنت و کاری گری کے یہ بے سمار شاہکار اور حکمت و تدبیر کے اہرت انگیز کارنا میں عقل و دانیس کے بہترین فیصلے اپنی زبان حال سے پکار پکار کر گویا ہے بور رہے کہ ہمارا ایک ہی خالق ہے اکتہ ہے وہ حکمت والا ہے خالق ہے وہی عبادت اور وفا کا مستحق ہے وہی مشکل کشا ہے شکر حمد اسی کو سزا وار ہے شہد کی مخی کے بارے میں حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے اور یہ خصوصیت بھی ہے کہ اس کی فضیلت میں حدیث وارد ہوئی ہیں رسول صلی اللہ فرمایا کہ یعنی دوسری ازار رساء تکلیف پہنچانے والے جہانداروں کی طرح مخیوں کی بھی تمام قسم جہانم میں جائیں جو وہاں جہانمیوں پر بدور عذاب کے متلس مسلط کر دی جائیں مگر شہد کی مخی جہانم میں نہیں جائے گی بحوال امام قرطبی نے نقل کیا اس کو نیز ایک اور دزیز میں ہے کہ آپ نے شہد کی مخی کو مارنے سمنا فرمایا جو عبود دعوت کی حدیث میں حضرت علی کا مقولہ مشہور ہے شہد کی مخی کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کے حقارت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا اشرب لباس بنی آدم فیہی لعاب دودت واشرب شراب رجی نحلت کہ انسان کا بہترین ریشمی لباس اس کائنات کے چھوٹے سے کیڑے کا تھوک ہے لعاب ہے اور اس کا نفیس لذت بخش مشروب مخی کا فضلہ ہے تو اس طرح سے فیہی صفاء اللہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوہ سے بیماری کا علاج کرنا جائز ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے اسے بطور نام ذکر فرمایا ہے اب آج اتنا ہی کہ انشاءاللہ اس کے